کا کام ہی یہی تھا ڈیویلپمنٹ کرنا تو ہم اس میں نہیں کر رہے تو چلیں میں نے پہلا سٹیپ لے لیا باقی بھی اب آ جائیں گے لوگ کریں گے انشاءاللہ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کہ کوئی اور کمپیٹیٹر آ گیا مجھے وہ نہیں اب یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ چلیں اس ہی عادت پہ ہی رہے ہیں کہ ہم نے گھر بیٹھ کے ہی کرنا ہے تو وہ سرمایہ اگر ادھر انویسٹ کر دیں تو سال کے بعد ڈبل لے لیں ویسے جو قومی بچاتا ہے وہ دس سال کے بعد ڈبل کرتی ہے تو ادھر آپ کی سال پانچ بکریاں لے کے چھوٹی جو ٹیڈی بکریاں ہوتی ہیں وہ لے کے دے جائیں سال بعد دس لے جائیں دس لے جائیں صحیح ہو گیا دیکھیں یہ کیسا بہترین قسم کا بزنس آئیڈیا ہے کہ پانچ بکریاں چھوٹی بڑی بکری کافی مہنگی ہوتی ہیں ستہ ستہ اسی ہزار نوے ہزار لاکھ روپے کی ہوتی ہیں جو گئے ٹیڈی بکری ہے وہ پچیس تیس پینتیس آر کی مل جاتی ہے تو وہ آپ پانچ بکریاں آپ ڈبل کر سب کو لے کے دے جائیں یہ پالیں گے یہ رکھوالی کریں گے کیئر ٹیکر یہ ہی ہے سارا کچھ یہ ہی کریں گے ٹریٹمنٹ یہ ہی کریں گے آپ کو پانچ سے چھ سال بعد آپ کو دس بکریاں اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دیں گے یہ لے جائیں ان کو پھر کنٹنیو آگے کرنا چاہیں جو ہے وہ پوری ہو جائے گی تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہیں جو آپ بغیر گورنمنٹ کی مدد کے کر سکتے ہیں السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا میزبان اسد باس آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سباچشتی آج ہمارے ساتھ جوکسٹر موجود ہیں آج ایک جو بزنس آئیڈیا ہم لے کے آئے ہیں وہ ایک سمال انویسمنٹ بزنس آئیڈیا یا آپ اس کو پار ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ فرس ٹائم کوئی جوب کرتے ہیں یا فرس ٹائم ایک سمال بزنس کرتے ہیں تو آپ کو سیکنڈ ٹائم کے لئے کوئی کام چاہیے کہ میں فرس ٹائم جوب کرتا ہوں مجھے سیکنڈ ٹائم کوئی بزنس چاہیے یا کوئی جوب چاہیے یا پار ٹائم میں کون سا بزنس کر سکتا ہوں جو کہ ایک لاکھ دیڑھ لاکھ پچاس زار ساٹھ زار بیس زار یا دو ڈھائی لاکھ پانچ لاکھ سے سٹارٹ ہو اور ایک ریزن ایبل آمدنی ہو تو ہمارے سے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں روز نئی نئی چیزیں ماشاءاللہ متعارف ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کے ذریعے تو آج ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو آج کیا نیا بزنس آئیڈ ہے دیں گے سر کیا حال چال ہے سر حالات جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دن با دن ابتر ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں برے حالات ہیں بے روزگاری سر چڑھ کے بول رہی ہے بل زیادہ آ رہے ہیں لوگ تنگ ہو رہے ہیں کھانے کے لالے پڑھ رہے ہیں روزگار نہیں ہے کافی سارے پڑھے لکھے لوگ گریجوئیٹ پوسٹ گریجوئیٹ ڈگری ہولڈر لوگ خوار ہو رہے ہیں جوبز نہیں ہے اگر آمدنی ہے بیس پچیس ہزار تو وہ جو گھر چلانے کے لیے وہ کافی نہیں ہے کم ہے بیس پچیس تیس ہزار سے گھر نہیں چل رہا ایک عام بندہ چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ سمال انویسمنٹ کے ساتھ سیکنڈ ٹائم بزنس کرنا چاہتا ہے پار ٹائم جس کو بزنس کہتے ہیں تو اس کے لیے آج آپ کیا بزنس آئیڈے لے کے آئے ہیں جناب جی اصل صاحب یہ تو اب ہماری مجورٹی آف دا پاپولیشن کا یہی حال ہے کہ ان کا چولے نہیں جال رہے ہیں وہ ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کی روٹی میسر نہیں ہے تو خاص اور پھر میرے پاس آتے ہیں لوگ ظاہر ہے میں ایک اربن ایریے میں لہور میں لوکیٹڈ ہوں تو اسی کلونی کے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو سفید پوش ہیں اور آ کے چپکے سے مجھے آگ کہتے ہیں کہ سر کوئی ایسا کام بتا دیں کہ ہمارے پاس یہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے ہے کوئی کہتا ہے دو لاکھ روپے ہے کوئی کہتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے ہے کہ اس سے کوئی کام ہو سکے تو وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں سے آگے ان کو یہی ملتا جی اتنے پیسوں میں کام نہیں ہو سکتا اور ویسے ہو بھی نہیں سکتا لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں آپ میری اکثر ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے کہ میں یہی کہتا ہوں کہ بھئی آپ جو ہے اس کو اگر سائنٹفک طریقے سے کریں کسی پلیننگ کے تحت کریں تو کام ہو سکتے ہیں تھوڑی انویسمنٹ انویسمنٹ سے بھی ہو سکتے ہیں تو پھر ہم نے اس کے لیے پہلے وہ فش فارم کا ہم نے لانچ کیا تھا وہ الحمدللہ تیار ہو کے بکنا شروع ہو جائے ابھی کھر بیچ نہیں رہے کیونکہ ریٹ ابھی سردیاں نہیں آئیں تو مچھلی تو ویسے تیار ہو چکی ہے تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اس سے بھی کام انویسمنٹ میں ہم ایک بزنس لانچ کریں صحیح ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بکریوں سے کون واقف نہیں ہے مٹن تو ہر بندے کی ضرورت ہے کھاتے ہیں ہم لیکن اس کو پال نہیں سکتے اس کو پال کیوں نہیں سکتے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی اربن ایریے میں رہتے ہیں اگر فرد کہیں ایک رکشہ ڈرائیور ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس ڈیٹھ دو لاکھ روپے اس نے جمع کیا ہو لیکن وہ کہیں لگا آئی نہیں سکتا تو کیونکہ اب اتنے کا تو رکشہ بھی نہیں آتا نہیں آتا اب تو بائی کتنے کی آتی ہے تو وہ کیا کرے اس کا پیٹرول اور مہنگا ہو جاتا ہے تو سواریاں اور کام ہو جاتی ہیں لوگ پیدال چلنا شروع کر دیتے ہیں یا اوریں ٹرین لاہور میں چلتی ہے تو وہ الٹرنیٹ پہ آ جاتے ہیں لیکن رکشہ والا الٹرنیٹ کیسے تلاش کرے تو وہ ضروری نہیں کہ رکشہ والا اس طرح کے اور فرق ہے امرودوں کی ریڈی لگانے والا بندہ ہے مزدور طبقہ جو ہے وہ اس کو کیسے کر سکتا ہے تو ہم نے ان کے لیے ایک اجتماعی گوٹ فارم یعنی بکریوں کا اجتماعی فارم بنا دیا ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ زمین ہماری ہوگی اس میں چارہ ہم خود کاشت کریں گے اس کے بعد آپ کو کہیں گے کہ آپ پانچ بکریوں ہمیں لا دیں پانچ بکریوں آپ لا دیں گے تو سال کے بعد ہم دس بکریوں آپ کو واپس کریں گے اس میں جو اخراجات ہوں گے نومینل سے وہ ایکچول ہوں گے اور ہم اس جگہ کا صرف آپ سے رینٹ یا لیبر کی تنخائیں لیں گے کیونکہ لیبر تو ظاہر ہے اس نے تنخائیں نہیں لینی وہ بھی تو مزدور آدمی ہے نا وہ دینی بھی چاہیے اور آپ اگر کم آ رہے ہیں تو وہ بھی تو ہم پانچ کے بدلے آپ کو دس بکریوں دیں گے سال کے انڈ پر اس میں ہم بکریوں وہ رکھ رہے ہیں جو چھوٹے سائج کی جس کو ٹیڈی بکری کہتے ہیں یہ عام طور پر دو بچے دیتی کبھی شروع میں ایک دیتی ہے پھر دو تین بھی دے دیتی ہیں تو یہ بکرییں رکھیں گے ان میں بچوں میں سروائیول ریٹ کم ہے کیونکہ بچے ان کے زیادہ تر مر جاتے ہیں تو اس لیے ہم پانچ کے بدلے دس ہی کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں جی پندرہ دیں گے کیونکہ اس میں سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اموات کی ریشو بہت زیادہ ہے لیکن اس کو کرنے کی ڈسپلی سینٹر بنائیں گے کہ جہاں پہ تازہ بکری ہم لا کے روزانہ رکھیں گے آپ جائیں اپنے سامنے زبا ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس میں سے جتنا گوشت آپ کو چاہیے وہ لے لیں لیکن عام طور پہ جو ٹیڈی بکرا ہے اس کا گوشت نیٹ جو نکلتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے وہ سات سے آٹھ کلو ہوتا ہے تو سات سے آٹھ کلو گوشت جو ہے ویسے جو ہمارے تھوڑے سے کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی پورے ہفتے کا لے آتے ہیں مہینے کا بھی لے آتے ہیں تو وہ سات آٹھ کلو اگر گھر کی فریج میں ڈمپ کرنا چاہے تو اپنے سامنے کم از کم صحت مند گوشت لے کے تو وہ آ جائیں گے ہمیں صرف آپ نے زبا کرنے کے چارجز دینے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ دے دیں اور لائیو ویٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا جتنا پہ نکلے گا جو بھی ہوگا یعنی بوٹی کی بھی یہ سیلیکشن نہیں ہوگی کہ بھئی انہوں نے ہمیں ران نہیں دی اور فلان رکھ لے وہ آپ سارا ہی آپ کا ہے تو اس طریقے سے ہم یہ کام کریں گے اچھا جو بھٹ ساب اس میں کیا چارجز ہوں گے آخر لوگ پوچھنا چاہیں گے جی میں پانچ بکریاں دوں گا اور رینٹ کتنا دوں گا چارجز کتنا وہ ہم نے دس سے بارہ ہزار روپے رکھا ہوا ہے پورے چار ماہ کا پانچ ماہ کا پانچ ماہ بعد یہ بچے دے دیتی ہے تو پانچ ماہ کا آپ نے دس سے بارہ ہزار پیہ دینا ہے فی بکری کا فی بکری کا پانچ ماہ کا یعنی دو ہزار سے سوہ دو ہزار پیہ پر منت آپ نے دینا ہے اور اس میں آپ کا یہ جو ہے ایک سال بعد اس کو دس ملیں گے دس ملیں گے مطلب پھر خرچہ کتنا ہو جائے گا دس بکریوں کا دس بکریوں کا آپ یہ دیکھ لیں نا کہ اگر دس بکری ہیں اور سوہ دو ہزار پیہ یا ڈائی ہزار پیہ ہی لگا لیں دو ہزار لگا لیں ہاں تو پچیس ہزار پیہ تو یہ ہو گیا پانچ ماہ کا تو باقی یعنی پچاس ہزار پیہ پچاس ہزار پیہ دس بکریوں کا خرچہ ہوگی تو اچھا لوگ آگے سیل کریں گے تو پھر دس بکریں میری خیال میں لاکھ سے بھی زیادہ نہیں ہو جائیں گی تقریب وہ تو زیادہ ہو جاتے ہیں اس وقت بکری کی قیمت جو ہے وہ پینتیسے چالیس ہزار پیہ تک چلی گئی ہے ایک بکری کی بڑی بکری تو زیادہ ملنگی ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو متن ہے وہ آپ کو دو ہزار کے قریب مل رہا ہے کلو تو یہ اگر یہ جو بکری ہے یہ عام طور پر تیس پینتیس ہزار کی بھی اگر ایک ملے تو یہ آپ کی اگر دس بکری ہیں تو تین لاکھ کی تیس ہزار کی اگر ملے تین لاکھ کی اگر پھر وہ دس بکری آگے بڑھانا چاہیں تو پھر آگے وہ بیس لیں گے پھر آگے جو ہے وہ اسی میں سے بھی ریپلیکیشن ہو جاتی ہے لیکن اس کو پھر آپ جو ہے اگلے سال کا کنٹریکٹ کریں گے کہ اب ہماری دس سے بیس ہو گئے تو بیس بکریوں کا کنٹریکٹ ہوگا نا وہ دوبارہ ہوگا اس میں کافی بینیفٹ ہے لوگوں گا بینیفٹ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنا کاروبار تو کر رہے ہیں آپ جو بھی نوکری کر رہے ہیں جو بھی جوب کر رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں یا اپنے دکان بنائی ہوئی ہے تو آپ سرپلس آمدن جو آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے یا جو بینک میں رکھی ہوئی ہے یا جو کسی کو یا زیور لے کے رکھ لیں ہیں تو اس کا تو فائدہ نہیں ہو رہا تو بلکہ وہ ڈی ویلی ہو رہی ہے کہ پتہ چلتا ہے جی آج اتنی قیمت اور ڈاؤن ہوگی تو وہ آپ کا جو ایک لاکھ ہے وہ پچاس زار کے برابر ہوئے ادھر قیمت تو ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے بلکہ قیمت بڑھ رہی ہے تو اس لیے جو ہے وہ پیسہ ڈمپ کرنے کا فائدہ نہیں ہے اس کو رولنگ میں آنا چاہیے سرکولیشن میں آنا چاہیے سرکولیشن میں جب آئے گا تو آپ کا پیسہ جو ہے اس کی ویلیو بھی بڑے گی ملک بھی خوشحال ہوگا آپ بھی خوشحال ہوں گے اور علاقے کی مٹن کی یا پروٹین کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ یہ ایک سمال بزنس آئیڈیا ایک ہو گیا اس کے علاوہ اور کوئی بزنس آئیڈیا کر کے ہمیں سیل کر دیں اب عام کی گھٹلیاں کہاں سے لے کے آئے گا وہ فیکٹریوں سے مل جاتی ہیں پورا ٹرک اگر کہیں گے تو ٹرالا کہیں گے تو ٹرالا بھی مل جائے گا دس ٹرالے ایک دن میں لینا چاہے تو بھی مل جاتے ہیں صحیح صحیح تو وہ کوئی اتنی مہنگی چیز بھی نہیں ہے دو دو سو روپاہ کلو والی چیز ہے تین روپاہ کرشنگ کے ہم دیتے ہیں پانچ روپاہ میں کرش کی ہوئی مہنگو ہم لے لیتے ہیں اچھا وہ گھٹلیاں بغیرہ گھٹلیاں اس کا آئل لیتے ہیں نہیں نہیں صرف کر کے ہمیں دے دیں کرش کر کے گھٹلیاں آپ کو دے دیں آگے آپ جانے آپ کو کس ریٹ پہ آپ لیں گے پانچ روپاہ کلو دو روپاہ میں ہم دیں گے صحیح ہے تو تقریباً ڈیڑھ سے دو روپاہ ڈیڑھ روپاہ خرچہ آتا ہے اس کو کرش کرنے کا تو وہ پڑ جائے گی ان کو ساڑھے تین ڈیڑھ روپاہ ان کا پروفٹ ہوگا ایک کلو پہ تو پانچ روپاہ پہ میں سے اگر ڈیڑھ روپاہ آپ کا پروفٹ ہے تو یہ بہت اچھی ریشو ہے صحیح ہوگی اس میں کتنے انویسمنٹ یہ ہے یہ زیرو انویسمنٹ والا ہے نہیں نہیں یہ پلانٹ لینا پڑتا ہے چھوٹا پلانٹ ایک موٹر لینے پڑتی ہے اور بس اور کوئی زیادہ بڑی انویسمنٹ نہیں ہے صحیح ہوگی یہ سمال انویسمنٹ والا بزنس ہے مطلب چھوٹا سا اس کے علاوہ نیم آئل کی مشین لگا لیں میں نے اب تو درجنوں مشینیں لگ گئی ہیں وہ لگا لیں نیمولیاں کٹھی کر کے دے دیں یہ اس میں تیل نکالیں ہمارے پاس کیونکہ ایکسپورٹ کارٹ رہا ہے ہمارے پاس چار ہزار لٹر ہم نے ہر مہینے باہر بیجنا ہے تو ہمارے سے پورا ہی نہیں ہو رہا صحیح ہوگا وہ دے دیں بارہ سو روپے لٹر ہم وہ لے لیتے ہیں جو چیز سستی ہے مثلا آج کل سیب سستا ہے اس کو ڈی ہائیڈرٹ کر کے ہمیں دے دیں سلائس بنا کے آج کل ٹماتر سستا ہو رہا ہے تو وہ کر دیں پچھلے دنوں مرچ بہت سستی تھی تو کافی لوگوں نے ہمیں مرچ کر کے ڈرائی کر کے دے دی بارہ روپے کلو مرچ بک رہی تھی اور آج میں نے کہا تھا کہ یہ کر لیں کر لیں کر لیں لیکن جو اکل مند تھے انہوں نے کر لی اور نیلے دیلے پھر رہ گئے وہ کیا ہوا کہ اب سبز مرچ کا ریٹ جو ہے وہ ڈیڑھ سو سے دو سو روپے کلو منڈی کا ریٹ ہو گیا ہے جو بارہ روپے کلو میں کہہ رہا تھا کہ لے لو اب موقع ہے نہیں لی اب فون آ رہے ہیں جی وہ مرچ آپ دے دیں گے بارہ روپے بھئی کوئی پاگل ہی ہوگا جب اب آپ کو بارہ روپے دے گا جب منڈی کا ریٹ دیٹ سو دو سو ہو چکا ہے تو آپ کو کون دے گا اب آپ نے کرنا ہے تو پیاز ڈرائی کر لیں اس وقت پیاز کی قیمت پھر بھی مناسب ہے جنوری فروری میں یہی پیاز ساڑھے تین سو روپے کلو تک جانا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کر لو لیکن آپ نہیں کریں گے فروری میں پوچھیں گے جب مہنگ ہوگے دیکھ کے کرتے ہیں نا کہ آپ اتنا مہنگ ہے تو پیاز ہمیں سستا ڈاکٹر ساڑھے تین سو روپے کلو دے رہے ہیں تو ہم لے کے اس کو فٹ فٹ کر لیتے ہیں بھئی منڈی کا ریٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کا ریٹ نہیں ہوتا وہ منڈی کے حساب سے ہو رہا ہے جو بیچ رہا ہے وہ بھی اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اب یہ ریٹ ہے تو یہ کر لیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر کے آپ ہمیں دے دیں ہمارے سے رابطے میں رہیں پوچھ لیں کہ آج کل کس چیز کا سیزن ہے ہم بتا دیں گے کہ یہ ڈرائی کر کے ہمارے پاس لے آئیں صحیح ہوگی ابھی پدینہ دھنیا ڈرائی کر کے لے آئیں صحیح ہم وہ لینے کو تیارہے ہیں لیکن اس کو پیسنا نہیں ہے ایز ہمیں ڈرائی کر کے دینے یہ کون سا مشکل کام ہے صحیح ہوگی تو جی ویوز آپ نے دیکھا کہ ڈرائی صاحب نے بہت اچھے سیفلین کیا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شرکلیں ملتنگ نئی ویڈیو سے تب تک کے لیے اللہ حافظ آج سلام دیکھیں